جو براؤڈ شیٹ سکینڈل ہے اس کے بارے میں چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ سن دو آزار سے شروع ہوا تھا اور پھر جب این آر او دیا گیا پی ایم ایل این کو اور پاکستان پی پلز پارٹی کو تو اس کے بعد اس پہ ایک قسم کے سردخانے میں چلا گیا یہ وہ انکوائری تھی جس میں کہ دو سو نام دیئے گئے تھے آپ کو بہت خوبی معلوم ہے جو کہ اس ملک کے اساسے لے کر باہر متقل کیے ہیں غیر قانونی طور پر تو ان کی لس جو دی گئی تھی اس کے بارے میں جو سرد موری کا اظہار کیا گیا بعد میں جب کہنا رو دے دیئے گئے تو اس کے بارے میں جو ابھی مختلف انٹریوز سامنے آئے ہیں موسوی کے اور جو انگلینڈ میں جو ہائی کورڈ کا جو ڈیسیشن ہے اس کو دیکھتی ہوئے ایک انٹر منسٹریل کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ اس سارے کیس کو اور اس کے چیدہ چیدہ نکات کو تشتہ زبام کرے گی اور پہنچائی گی کہ کس طرح سے اس ملک کے ایک تو نہ صرف یہ کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کہ اس ملک کے اساسے لوٹے بلکہ جو پیسے دیئے گئے تھے اس کمپنی کو کہ یہ وہ کا روائی کرے اور انہوں نے کافی اہم انکشافات شروع بھی کر دیئے تھے جس میں کے بعد میں نواز شریف صاحب کے کسی بندے نے کہتے تو ہیں ان کے قزن نے اپروچ کیا کہ اس چیز کو نگوشیٹ کر لیا جائے اور ان کا نام نکال لیا جائے جس پہ اس نے کہا کہ we don't deal with the crooks تو اس کے بارے میں بھی جو کمیٹی ہے وہ اپنی انشاءاللہ انقریب دو چار روز میں اس کے بارے میں ہم جو بھی ان کے احشافات کرنے ہیں ہم وہ کریں گے